وزیر آزم شہواز شریف نے بھی عدلیہ کو نشانے پر رکھ لیا قومی اسملی سے خطاب میں کہا فیصلے حق اور انصاف سے ہونے چاہیے فیصلوں میں دوہرہ برطاو قبول نہیں کیا جا سکتا انہوں نے کہا کہ معورہ آئین رولنگ دینے والے ڈیپٹی سپیکر قاسم سوری کو عدالت نہیں بلائے گیا جبکہ پنجاب اسملی کے ڈیپٹی سپیکر کو طلب کر لیا گیا انہوں نے دوہزار اٹھارہ کے انتخابات کو جھرلو الیکشن خرار دیا اس میں تو کوئی کسی کو شک نہیں ہونا چاہیے کہ کس طرح رات کے اندھیرے میں آٹی ایس بند ہو گیا دوہزار اٹھارہ کی حکومت بترین تاریخ کی بترین دھاندلی کی پیداوار تھی اور ساڑھے تین پونے چار سالوں میں ان کی کارکردگی پوری قوم کے سامنے ہے عدالت اگر بلائے تو میں سمیتا ہوں کہ ہمیں احترام سے جانا چاہیے اس میں کوئی دور آئی نہیں قطم کوئی دور آئی نہیں لیکن ایسام سپیکر اگر آپ نے فیصلہ کرنا ہے تو پھر انصاف کی بنیاد پر کرنا ہوگا حق کی بنیاد پر کرنا ہوگا یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ میرے ساتھ کوئی اور برطاو کریں کسی کے ساتھ کوئی اور برطاو کریں یہ ممکن نہیں ایسام سپیکر میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ وہ جو حکومت سے جس سے ہم نے قوم کی جان چھڑوائی کرپشن کے حوالے سے میں نے نہیں کہا اس ایوان نے نہیں کہا بلکہ ٹرانسپرنسی انٹرنیشن نے کہا جناب سپیکر کہ پاکستان کی تاریخ میں سب سے زیادہ کرپشن کا انڈیکس یا سطح پی ٹی آئی کے حکومت میں ہوئی موسیقی